ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہمارے گھر میں پوجا ہے یہ دردوریا کی پوجا ہے یہ اوثان ماتا بھی بولتے ہیں ان کو پوجا کا سارا انتجام ہو چکا ہے اس میں پوجا میں لائیا چنا گڑ اور مٹھائی پرساد ہوتا ہے اور یہ پوجا کا سارا انتجام ہو چکا ہے یہ پوجا دو دلکیوں سے ہوتی ہے ایک اکہری اور ایک دوہری اکہری میں سات لوگ ہوتے ہیں اور ایک جس نے رکھی ہوتے ہیں پوجا کوچ جو لیتا ہے وہ ہوتا ہے اس پوجا میں ٹوٹل آٹھ لوگ ہوتے ہیں سنگل میں اور دوہری میں چودہ لوگ ہوتے ہیں بہار کے اور دوہری میں ہو گیا دو مطلب تو دو لوگ کوچ کے لئے ہوتے ہیں جنہوں نے پوجا رکھی ہوتی ہے وہ دوہری پوجا میں کوچ جو ہے دیورانی جٹھانی یا ساز بہو مل کے لیتے ہیں اب اس میں سات جگہ پرساد لگایا گیا ہے یہ میری ممی سب کو پرساد دے رہی ہے ان کی کوچ میں اور جو آٹھوہ جو پرساد ہے میری ممی کو سب اپنے اپنے کوچ میں سے سب دیں گے ممی کی کوچ میں سب سے پہلے اس میں سب ہی لوگ اپنے پیروں میں رنگ لگاتے ہیں اور اس کے بعد پوجا شٹارٹ ہوتی ہے پرساد دیا جا رہا ہے اب یہاں پر سب اپنے اپنی کوچ میں سے ممی کی کوچ میں پرساد دیں گے اب اوثان ماتا کی کہانی کہی جائے گی اوثان ماتا کی کہانی اس پر ایک راجہ تھے ان کی رانی کے بچہ ہونے والا تھا وہ جا رہے تھے جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے انہوں نے اپنی بی بی سے کہہ کے گئے رانی سے بول کے گئے کہ اگر تمہارے لڑکا ہوتا ہے تو تو جندہ رکھنا اور لڑکی ہوگی تو مار دینا رانی کے لڑکی پیدا ہوتی ہے رانی جو ہے لڑکی کو پال لیتی ہے بارہ برس پہ راجہ سکار کھیل کے لوٹتے ہیں تو دو گھر سواروں کو محل سے باہر جاتے دیکھتے ہیں تو آ کے رانی سے سوال کرتے ہیں رانی یہ دو گھر سوار کون ہے رانی کہتی ہے کہ میرے بیٹی پیدا ہوئی تھی میں نے بیٹی ماری نہیں تو راجہ محل کے باہر لکھوا دیتے ہیں کہ ان بہن بھائیوں کو پرویش محل میں پرویش نہ دیا جائے اتنا بول کے راجہ چلے جاتے ہیں جب بہن بھائی دونوں جنہیں آتے ہیں اور محل کے باہر لکھا دیکھتے ہیں تو بہن بھائی جو ہوتا ہے بہن کو لے کے جنگل میں چلا جاتا ہے جنگل میں وہ دونوں بہن بھائی رہنے لگتے ہیں تو ایک دن بہن بولتی ہے بھائیا میں اکیلے بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتی ہو میرے کو کچھ کام بتا دو بھائی انس کے لئے چڑیا لا دیتے ہیں چڑیا وہ روچ چگاتی دی ایک دن سہلیوں سنکھ کھیلنے کے چکر میں چڑیا ان کی مر جاتی ہیں اتنے میں جنگل میں بیٹھی رو رہی تھی تب آسان ماہی انہیں آتی ہیں ان کو درشن دے کے بولتی ہیں کہتی بیٹا ایسا کرو آپ آسان ماہی کی دردوریا مان دو اور آپ کی چڑیا جندہ ہو جائیں گے وہ لڑکی آسان ماہی کی جیسے دردوریا بولتی ہے تیسے ہی کہتی بیٹا ایک روپیہ کھاماتا ہوں ایک روپیہ میں چاہے کھانا کھالو اور چاہے تم دو کہتا ہے بیٹا ایک روپیہ کھماتا ہوں اسی میں چاہے آپ دردوریا چب آ لیجیے اور چاہے کھانا کھالیجیے تو کہتی یہ اچھا دیکھو بھی آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو دے دینا بھائی جاتا ہے لکڑی لے کے بیچنے کے لیے تو جو لکڑی اس کی ایک روپیہ کی بکتی تھی اس دن وہ لکھٹی دو روپے کی بکتی ہے وہ دو روپے لاکے اپنی بھائیوں بہن کو دے دیتا ہے کہتا ہے بہن ایک روپے کا کھانے کا سمان لے آنا ایک روپے کا اپنا دردوریا کا سمان لے آنا وہ جا کے سواگنوں کو نیوتا کریا اساس سواگنوں کا نیوتا کریا آتی ہے تو وہ اپنا پیسے لے کے بیٹھی ہوتی ہے راستے میں برات لے کے جا رہے ہوتے ہیں ان سے بولتی کہتی بھائیہ میری دردوریا میری سواگنیں بھوکی بیٹھی ہیں اس کے لئے مجھے چنہ گھڑو لا دو تو کہتے ہیں ہاں تمہارا چنہ گھڑو لائیں گے اتنی دور تو ہم کافی دور برات لے کے پہنچ جائیں گے یہ کہیں کہ وہ لوگ چلے جاتے ہیں پھر بیچاری دیکھتی رہتی 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 میں اسے کوئی نہیں دیکھتا ہے تو ایک لاش لے کے جا رہے ہوتے ہیں کافی سارے آدمی تو ان سے بولتی کہتی ہے میرے لئے چنہ گھڑ لا دو اور میری سواگنیں بھوکی بیٹھی ہیں تو کہتے ہیں اچھا لاؤ مرے ہوئے آدمی کا بھی کیا بھی گڑنا ان کو یہی رکھ دو لاش اور ہاتھ پیر دھو کے میں لا دیتا ہوں سمان تمہارا وہ سمان لا کے جیسے دیتا ہے وہ دوریا کرتی ہے تیسے ان کا مردہ جو ہے رام رام کر کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور جو برات لے کے گئے تھے ان کا وہاں دولہ مر جاتا ہے برات میں وہ روتے پیٹتے آتے ہیں کہتے ہیں اس لڑکی نے کچھ کیا تو کہتے ہیں میں نے نہیں کیا جو کچھ کیا عوثان مائی نے کیا میں نے کچھ بھی نہیں کیا عوثان مائی کا آپ بھی دور دوری ہے میں نے مانا تھا میرا بھلا ہوا آپ مانو آپ کو بھلا ہوگا عوثان مائیہ اسی طرح سب کا عوثان مائیہ کی جو پوجا مانتا ہے پوجا پاٹ کرتا ہے ان کی مانتا کرتا ہے عوثان مائیہ ان کا ایسے ہی سب کا بھلا کرتی ہے ساری پوجہ ہو جانے کے بعد چدر کو دھیرے دھیرے فولڈ کرتے ہیں اور یہ گانا گاتے ہیں جو گانا اس پکار ہے ساری پکار ہے